آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں رمضان سپیشل بہت ہی کرکرے کرارے اور کرسپی آلو بریک کے کٹلیکٹ کی ریسپی جس کو آپ افطار میں بنا کر جھیک پک سے تیار کر سکتے ہیں بلکل وقت نہیں لگتا ہے منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور کیسٹ میں اتنے زیادہ لا جواب ہوتے ہیں اتنی کیسٹ ہی ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ پورے رمضان یہی بنا کر کھائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آلو کے کٹلیکٹ بنانے کے لیے یہاں ہم نے چھے سے ساتھ بوائل آلو لے لیے ہیں اب آلووں کو میش کر لینا ہے تو آپ ہاپ کی مدد سے یا پھر میشل کی مدد سے اس کو میش کر سکتے ہیں میں اس کو میشل کی مدد سے میش کر لیں گے سارے آلووں کو تو دیکھیں یہاں ہم نے آلووں کو اچھے سے میشل کی مدد سے میش کر لیا ہے آپ چاہیں تو قدو قص بھی کر سکتے ہیں اب آلووں کو ہم سائد میں رکھ دیں گے اور یہاں ہم نے لے لیا ہے تین بریک کے سلائسز بڑی والی بریک ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی ہے تو آپ چار سے پانچ بھی لے سکتے ہیں بریک کو اب ہمیں بھگا دینا ہے تو تھوڑا تھوڑا ان پر پانی گالتے جائیں گے اور ان کو بھگا دیں گے سارا پانی ایک ساتھ نہیں گال لیں گے ایک بریک پر تقریباً دو سے تین کبل سپون پانی گال لیں گے جس سے بریک بلکل بھیگ جائے گی یہ دیکھیں جس طریقے سے ہم ڈال رہے ہیں ویسے ہی ڈالنا ہے بس بریک کو بھیگانا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی گال کر بریک کو بھیگا لیں گے ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپون پانی لگا ہے تین بریک کو بھیگانے میں اب ان کو بھی ہمیں میش کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں ہم نے میشر کی مدد سے بریک کو اچھے سے میش کر لیا ہے میش کری ہوئی بریک کو ہم آلووں میں ایک کر دیں گے میش آلو میں اس طریقے سے 2 مغمی کا سفادہ چائت مسالہ اگر اگ کر دیں گے ہم ایک ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے کے حساب سے اگ کر سکتے ہیں مرچ بھی آپ اپنے کے حساب سے اگ کر سکتے ہیں ساتھی میں اگ کر دیں گے ہم ہاف ٹی سپون بھنا کٹا زیرے کا پاؤ گئے اس سے بہت زیادہ اچھا کیسٹ آتا ہے کچلیکٹس میں اور اس میں اگ کر دیں گے ہم دو ٹی سپون کون فلور اس سے بائنگنگ بہت اچھی آتی ہے اگر آپ کے پاس میں کون فلور نہیں ہے تو آپ چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اب سارے مسالوں کے ساتھ اور بریک کے ساتھ ہمیں آلووں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کا ایک اچھا ایک ڈو بنا کے تیار کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو میش کریں گے اور اگر آپ کو نمک اور مرچ کی کونکک کی کم لگتی ہے تو آپ اس کو اس میں ایک کر سکتے ہیں یہ مینٹو میں بن کے کٹلیکٹس تیار ہو جاتے ہیں آپ اس کو افطار میں بنائیے گا آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئیں گے بہت زیادہ کیسٹی بنتے ہیں ٹائمنگ بھی کم ہے جلدی سے بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ لا جواب ہوتے ہیں اس لئے یہ بہت اچھے لگتے ہیں آپ ضرور بنائیے گا اس طریقے سے ان کو اچھے سے سارے ہی مسالوں کو آلووں کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے ہم اور اس کا ایک اچھا سا ڈو بنا لیں گے اور دیکھئے یہاں ہم نے آلووں کے ساتھ مسالوں کو اور بریک کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے میش کرتے ہوئے اس کا ایک اچھا سا ڈو بنا کر تیار کر لیا ہے بلکل سمود ہے اگر یہ آپ کے ہاتھوں میں چپکے تو آپ تھوڑا سا اس میں تیل لگا لیں اور اب یہاں لے لیں گے ہم ایک چوپنگ بوڑ اور چوپنگ بوڑ کے اوپر ہم آلووں کا بیک ار رکھ دیں گے اور اس کو اب ہمیں شیپ دے دینا ہے ہلکا سا اور ہاتھ میں آئل لگا لیں گے جس سے آلو کا بیک ار ہاتھ میں چپکے گا نہیں تب ہم اس کو شیپ دیں گے تو یہاں ہم نہ تو گول شیپ دے رہے ہیں اور نہ ہی چوکور شیپ دے رہے ہیں سینگوچ والا شیپ دے رہے ہیں تو ہم اس کو لمبا لمبا ایسے ایسے پریس کرتے ہوئے لمبا لمبا جمع لیں گے تو دیکھئے آپ یہاں ہم نے اس کو لمبائی میں مارکس بنا دیں گے تو سب سے پہلے ہم ایسے ایسے مارکس بنا دیں گے سینگوچ کے اس کے بعد میں ہم اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھئے آپ اس کی تھکنیس دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا موٹا ہے نہ یہ زیادہ موٹا ہے نہ ہی زیادہ پتلا ہے تقریباً اتنا موٹا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھئے ایک سینگوچ کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بس اسی طریقے سے ہم سارے کٹ کے ریڈ کر لیں گے سارے کٹ کے ریڈ کر لیے ہیں بس اب ان کو ہمیں فرائی کرنا ہے کٹلیکٹس کو فرائی کرنے کے لیے یہاں ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے گیس کی فلم کو میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلم پہ ہم کٹلیکٹس کو فرائی کریں گے ایک ایک کر کے ہم اس میں کٹلیکٹس ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور گیس کی فلم کو میڈیم رکھیں ان کو فرائی کریں گے ابھی ہم اس میں چمچ نہیں چلائیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس میں چمچ چلائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے ان کو فرائی کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے ان کو فرائی کرنے میں بس اب ان کو ہلکا سا ایسے سرکا دیں گے تو یہاں ایک سائک سے فرائی ہوتے ہوئے کٹلیکٹس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ان کی سائکس کو ہم پلک دیں گے اور دوسرے سائک سے بھی ان کو سیکھ لیں گے ایسے ہی دیکھئے آپ کتنا لا جواب کلر آیا ہے یہ دیکھنے میں جتنے زیادہ ٹیسٹی لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ لا جواب ہیں اگر آپ کے پاس بوائل آلو رکھے ہیں رمضانوں میں تو برس تو جھنجٹی نہیں ہے مینٹو میں یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں کٹلیکٹس کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دونوں ہی طرف سے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں بس اب ان کو ہم نکال لیں گے بہت زیادہ کرسپی ہیں یہ دیکھئے ان کی آواز سن سکتے ہیں آپ بہت ہی کرسپی فرائی ہوئے ہیں اور اندر سے بھی اچھے سے پک گئے ہیں بس اب ہمیں ان کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ہے نیکس پیچ بھی فرائی ہو گیا ہے دونوں طرف سے بس اب گیس کی فلم کو کر دیں گے بند اور ان کو کرتے ہیں گشاؤں کم مسالوں کے ساتھ اور بہت ہی جھک پچ سے بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ آلو کے کٹلے افطار میں بنا کر آپ ان کو ضرور کھائیے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں